شری لنکا کی بھارت بزد کر رہا ہے لیکن لگتا ہے نیپال اب پوری طرح سے چین کی چنگل میں آ چکا ہے یہاں پر بڑی بات یہ ہے گوھر کرنے والی کی جس طریقے سے حالات ہو گئے ہیں اس سے ایسا پرتیت ہونے لگ گیا ہے کہ پوری طرح چین اب نیپال اور نیورہود بھارت کے جتے بھی ہیں ان سب کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالات سے اس قدر خراب ہیں کہ پہلے پاکستان اس کے بعد نیپال اب پوری طرح سے چین کی گود میں نیپال بیٹھا ہے نیپال چین کی ہڑپ چال کا شکار ہے لیکن اس کے پردان منتری اولی جنپنگ کے کھیل میں ایسے پھچے ہیں کہ اپنی زمین پر قبضے سے بھی انکار کر رہے ہیں بدلے میں بھارتی میڈیا پر بھی جھوٹی خبر پھیلانے کا آروپ لگ رہا ہے چین میں نیپال کے راجدود مہندر بہادر پانڈے نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ چین نے نہیں بلکہ بھارت نے ہی ان کی زمین پر قبضہ کیا پہلے نیپال کے پردان منتری اولی نے بولی بدلی پھر نقشے باجی کی اب بیجنگ میں جنپنگ کی گود میں بیٹھے نیپالی راجدود نے بھارت کے خلاف جہر اگلا ہے ڈراغن کے سر میں سر ملانے کا کام کیا ہے نیپال کی زمین پر قبضہ کرنے والے چین میں نیپال کے راجدود مہندر بہادر پانڈے نے آروپ لگایا ہے کہ بھارتی میڈیا پیچنگ اور کارٹمانڈو کو لے کر فرجی خبریں دے رہا ہے نیپال کی زمین پر چین میں نہیں بلکہ بھارت نے قبضہ کیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے نیپالی زبان میں چائنیز بیان یوان کے دم پر بلوائے گئے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ نیپال میں چین کا اثر تیجی سے بڑا ہے پردان منطری اولی کے ہر فیصلے میں چین کا دخل بھی بڑا ہے نیپال اب سوطنت رہو کر اپنے فیصلے لینے کی شمطہ بھی نہیں رکھتا اور تو اور پی ایم اولی اپنی غدی بچانی کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہیں اولی نیپال کو چین کا اپنیویش بھی بنا سکتے ہیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نیپال کے رازدود کا بیان ایسے سمیہ پر آیا ہے جب خود نیپال کی میڈیا نے چین کے زمین پر قبضہ کرنے کا خلاصہ کیا نیپال کی میڈیا نے ہی پہلی بار بتایا کہ نیپال کی دھرتی پر چین نے بنا بتائے نو بلڈنگز بنائی ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش نے اسی خبر کے پشٹی کی لیکن چین کے سرکاری بھوپو گلوبل ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں نیپالی رازدود نے بھارت اور نیپال کی میڈیا کو ہی جھوٹا بتا دیا انہوں نے کہا بھارت کی میڈیا ایسا ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے نیپال ہمیشہ سے ہی ایک سوطنتر دیش رہا ہے جبکہ بھارت ایک اپنیویش رہ چکا ہے ہم کسی سمو کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتے ہیں دنیا جانتی ہے ایک طرف نیپال کی زمین پر چین نے قبضہ کیا تو دوسری طرف اولی سرکار کو بچانے میں چینی رازدود ہاؤ یانکی نے ہر سیما لانگ دی اب چین گدی بچانے کے بدلے نیپال کا استعمال بھارت کے خلاف کر رہا ہے تب ہی تو اولی کے رازدود بھارت پر ہی زمین ہڑپنے کا حروب لگا رہے ہیں رازدود پانڈے کے مطابق بھارت کے ساتھ ہمارا لمبے سمجھ سے سیما ویواد ہے بھارت نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے حالانکہ ہمارا پہلے چین کے ساتھ بھی سیما ویواد تھا لیکن اسے کئی سال پہلے ہی سلجھا لیا گیا اب چین کے ساتھ کوئی سیما ویواد نہیں ہے دھراصل نیپالی رازدود پانڈے نیپال کے ویدیش منتری بھی رہ چکے ہیں اور انہیں پی اے مولی کا خریبی مانا جاتا ہے ویدیش منتری بننے کے بعد ان کی پہلی یاترہ دل لکی ہوئی تھی اور وہ موڈی سے پہلی بار پردھان منتری بننے کے بعد ملے بھی تھے لیکن اب وہ اولی کی طرح ہی جن پنگ کے مکڑ جال میں فسے ہیں جس سے نیپال کا استطیق ہی سنکٹ میں آ گیا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر